مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوزف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوزف قرآن کو فوکس کریں قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے قرآن ہمیں جنت کی خوشکبریاں سنا رہا ہے اور ہمیں جہنم کی آگ سے ڈر آ رہا ہے یہ جو میں نے سورہ الحاقہ کی آیات پڑھی ہیں ان میں بھی قرآن یہ بیان کر رہا ہے کہ جس کو اعمال لامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا رائٹ ہینڈ میں دیا جائے گا وہ عیش والی زندگی میں ہوگا وَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ جس کو لیفٹ ہینڈ میں آمال لامہ دیا گیا فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ اُوْتَ كِتَابِيَا وہ کہے گا ہائے کاش میرا آمال لامہ مجھے نہ ملتا تو آپ مجھے ایک بات بتاؤ اللہ تعالیٰ نے جو اتنی بڑی کامیابی اور اتنی بڑی ناکامی رکھی ہے کیا وہ محرم کے جلوسوں پہ رکھی ہوگی یا وہ ربیع الاول کے جلوسوں پہ رکھی ہوگی یا وہ کچھ اپنی رسومات پہ رکھی ہوگی کیا یہ ایسی چیز ہے جس کی بیس پہ کسی غیر مسلم کو ہم اسلام کی طرف اٹریک کر سکیں کوئی ہے ایسی چیز اسلام کی سب سے بڑی خوبی جس کی وجہ سے اسلام دنیا میں سب سے زیادہ پھیلا اور پھیل رہا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام اور نیچر ایک چیز کے دو نام ہیں سمجھ میں آ رہی ہے بات کے نہیں آ رہی ہے اسلام اور نیچر ایک چیز کے دو نام ہیں تب ہی قرآن نے کہا فطرت اللہ اللہ تی فطرن ناسا علیہا کیا مطلب قرآن یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اسلام سے ڈرو مت وحشت مت کھاؤ یہ وہ نیچر ہے یہ وہ فطرت ہے جس پہ میں نے لوگوں کو پیدا کیا ہے تو نیچر میں تو سکون ہوتا ہے اس سے وحشت تھوڑی ہوتی ہے اسلام کے سواج دنیا میں جتنے مذہب ہیں وہ نیچر کو اپیل ہی نہیں کرتے ہیں اس میں وحشت ہے آپ جائیں نا کسی اور مذہب کی عبادت گاہ میں چلے جائیں آپ عجیب سی وحشت ہوگی آپ کو یار میں کہاں آ گیا بار بار جا جا کے آہستہ آہستہ وہ وحشت دور ہوگی جیسے کسی وحشی دریندے کو دیکھ لیں ڈھر جاتا ہے انسان پھر پالا شروع کرے تو وہ تو گدے سے بھی محبت ہو جاتی ہے بیوی سے بتا نہیں کیوں نہیں ہو رہی اس سے بھی ہوتی ہے لیکن لوگوں کی شکایت آتی ہیں بیگم سے محبت نہیں میں کہتا ہوں یار اتنا عرصہ تو گدے کے ساتھ رہو محبت ہو جاتی ہے اور عورت کو شوہر سے نہیں ہو رہی اس سے بہتر ہی نہیں ہے گدہ پال گدہ پال لیتی ہے اس سے پھر بھی محبت ہو جاتی ہے انسان جس کے ساتھ رہتا ہے آہستہ آہستہ اس سے محبت ہو جاتی ہے تو اللہ نے اسلام کو دین فطرت بنایا ہے اس میں سکون ہے آپ کسی بھی مذہب کی عبادت خانے میں جائیں کسی بھی مذہب کے میں مذہبوں کے نام نہیں لے رہا وہ پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف تقریر ہو رہی ہے آپ جائیں آپ کو میں یقین سے کہتا ہوں وحشت ہوگی گناوٹ نظر آئے گی اس میں مصنوعی پن نظر آئے گا لیکن آپ کسی غیر مسلم سے پوچھیں کہ یار ایک دفعہ مسجد جاؤ اور جھوٹ نہ بولنا سچ سچ بتاؤ تمہیں سکون محسوس ہوا یا نہیں اگر وہ جھوٹا نہیں ہوگا نا وہ لازمی کہہ گا یار مسجد میں آکے مجھے سکون محسوس ہوا ہے مسجد میں کوئی مصنوعی پن نہیں ہوتا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد بنائی مسجد نبی اس میں صحابہ سے یہ نہیں کہا کہ سونے کی ہیٹیں لگاؤ خوبصورت دروازے لگاؤ کلر کرو نا 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 چھپڑا سا تھا ایک حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں انہوں نے پتھر لگائے ٹائلیں لگائیں سنگ مرمر کے خوبصورت مضبوط کرنے کے لئے لوگوں نے اعتراض کیا کہ بھئی نبی کے دور میں تو پتھر نہیں لگے تھے آپ کیوں لگا رہے ہیں انہوں نے فرمایا نبی کے دور میں تمہارے گھر بھی کچھی مٹی کے ہوتے تھے اس سے زیادہ نہیں لیکن آپ اسلام کے علاوہ دیگر لوگوں کی عبادت گاؤں کو جا کے دیکھیں آپ حیران ہو جائیں گے برما میں میں بودھس کے عبادت گاہ میں گیا اتنا سونا لگا ہوا ہے اتنا گولڈ اور اتنی بڑا بڑا ان کا جو عبادت گاہ تھی اتنا بڑا تھا وہ کمرہ ان کا پبلک مارکٹ سے کیا تھی سکون نہیں تھا یہ کہ جی بحشت انہوں نے اٹریکشن کے لئے بہت ساری چیزیں لگائی ہوئی ہیں خوبصورت بودھ بھی بنائیں گے وہ مور بنایا ہوا ہے چیتہ بنایا ہوا ہے بندر بنایا ہوا ہے اور خوبصورت پھول لیکن وہی ہے اٹریکشن پھر بھی سکون نہیں ہے مسجدیں دیکھو سیدھی سادھی فرش کرسیاں بھی نہیں اب تو یہ آنے لگیں لوگوں میں گھٹنے یہ جو کوکنگ آئل ہے نا کھا کھا کے گھٹنے لوگوں کے بیکار ہو گئے تو ورنہ مسجدوں میں کرسیاں نہیں مسجد میں سادگی کتنی ہے بھئی بادشاہ اور وزیر اور چپڑاسی یہ کس اف میں کھڑے ہوں گے کوئی ہے اسلام میں کہ یہ والا ایریا جو ہے یہ بڑے لوگوں کا یہ اس سے نا 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 ساب ایک جیسے کتنی سادگی رکھی گئی اس کے باوجود اللہ نے روحانی سکون کہاں رکھا ہے مسجد میں رکھا ہے سکون مسجد میں رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے تو میں یہ از کر رہا تھا کہ اسلام کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے یہ دین فطرت ہے کیا مطلب فطرت کا یہ آپ کو وہ باتوں کا حکم دیتا ہے جو آپ کی نیچر بھی کہتی ہے کہ یہ کام کرو کبھی ایسی چیز کا حکم نہیں دیتا ہے جو آپ کی نیچر کو اپیل نہ کرے مثال کے طور پر قرآن کہتا ہے پاکیزہ کھاؤ اور اچھا عمل کرو کھاؤ بھی کیا پاکیزہ اسلام میں کوئی ایسی چیز کھانے کی اجازت ہے جیسے کھاتے ہوئے آدمی کو کوئی دوسرا مذہب والا دیکھے کہ کیا کھا رہے ہو تم کوئی ہے ایسی چیز دوسرے مذہب میں بہت سے ایسی چیزیں ہیں کھا رہے ہو آپ ان کو دیکھ لیں تو آپ کو کیا آ جائے گی الٹی آ جائے گی اور یہ آپ کے نیک ہونے کی علامت ہوگی کہ آپ کو شریف ہونے کی علامت ہوگی شراب دیکھ رو نا شراب جس نے کبھی نہ پی ہو اور شرابی کے موں کو دیکھا کرو آپ کبھی کیس آنکھوں کو دیکھا کرو اس کی آنکھوں میں رونک ہوتی ہیں شرابی کی چمک ہوتی ہے ایک نور ہوتا ہے کہ آپ کے چہرے کے بھئی شرابی ہے ماشاءاللہ یار چہرے پہ ایسا نور پر حسر آئے آپ کے کبھی دیکھا آپ نے لیکن بزرگوں کے چہرے پہ نور دیکھا ہے آپ نے کبھی بولتے کیوں نہیں بڑی رونک ہوتی ہے حالانکہ نہ وہ بیوٹی پولر سے تیار ہو کے آئے وے ہوتے ہیں عام طور پہ دولہ کیا کرتا ہے بیوٹی پولر جاتا ہے داڑی بھی شیف کرے گا موچھے بھی شیف کرے گا پورا الٹے استرے سے پورے موں کو گھما کے گسائی ہوگی پھر اس کی ایسا ہوتا ہے کی نہیں ہوتا اس کی گسائی ہوتی ہے اس کی پندنی کیا کیا استلاحات استعمال ہوتی ہیں ایک لفظ ہے بہت مشہور لفظ ہے فیشل 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 ابہ صحیح پرونانسیشن بلوائے کرو فیشل نا فیشل یہ امریکہ سے آئیں یا صحیح بتائیں گے جی فیشل یہ امریکہ سے آئیں بھئی جو جو ماہر ہوتے ہیں وہ ان کی بات گئے ہماری انگلیش کا یہاں کا کوئی بروسہ نہیں میں کہتا تھا ویورشپ ویور تو کسی نے مجھے بتایا ہے ویور نہیں ہوتا ابھی مجھے صحیح بھی یاد نہیں انہیں کیا میں نے کہا کہا اگر میں یہ بولوں گا یہاں لوگ بولیں گے غلط بول رہا ہے تو خیر میں دوبارہ ان سے پوچھوں گا یہ صحیح تلفظ ہے کیا تو ہمارے استاز نے بتایا تھا پرو ناؤنسیشن تو کسی نے بتایا پرو ناؤن تو ٹھیک ہے پرو ناؤنسیشن جب ہوگا تو پرو ننسیشن ہوتا ہے تو وہ ہم تو یہیں سے انگلیش سیکھ رہے ہیں نا تو پھر وہ ایسی انگلیش ہے گی بھائی ہمیں تو دیسی قسم کی تو خیر تو دولہ کو لے جا کے جو بھی کرواتے ہیں مشکل سے نکل رہے ہیں میرے موز سے اتنی مشکل تو کروانا نہیں ہے جتنی مشکل سے یہ لفظ نکل رہا ہے تو وہ جو بھی ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہوتا ہے اس کا ہم نے بہت دولے میں تو نکاح پڑھاتا ہوں نا بہت دولے دیکھیں ہم نے اتنے دولے ہم نے دیکھیں خود کئی دفعہ دولہ بنے اور پھر دیکھیں بھی بہت ہیں دولہ سے زیادہ ہمیں نہیں کوئی سمجھ سکتا یعنی ہم جتنا دولہ کو سمجھ سکتے ہیں اتنا آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں دولوں کے چہروں کی کیفیات ہم نے سینکڑوں نکاح پڑھائیں ہیں دولوں کی کیفیات کیسی ہوتی ہیں نکاح پڑھتے ہوئے خوش ہو رہے ہیں اندر گھبرا رہے ہیں یہ سب چیزیں ہم دیکھتے ہیں تو یعنی غور کر کے نہیں دیکھتے ہیں خود بخود نظر آ رہی ہوتی ہے کسی کے تجسوس کرنا ٹھیک نہیں کس کو قبول ہے بولتے ہوئے پسینے چھوٹ رہے ہیں اور کون نارمل بیٹھا ہے اچھا ایسے دولے بھی ہم نے دیکھیں بڑے خوش ہیں نا ایسے بھی دیکھیں ٹینشن میں ہیں گھبرا رہے ہیں اور ایسے بھی دیکھیں نہ خوش ہیں نہ ٹینشن میں بورنگ نہیں ہوتے جیسے بورنگ نکاح ہو رہے ہیں ان کا ایسے بیٹھے ہوئے ہیں قبول ہے نہیں بولا جا رہا میں نے کہا یارت اس کو شادی کی کمبخت کو خوشی نہیں ہو رہی نہ غم ہو رہا ہے نہ ایسے نارمل ہو رہا ہے کہ جیسے کوئی کام ہی نہیں ہو رہا تو اس سے انسان کا پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ ہے کس ڈیزائن کا آدمی اسلام دین فطرت ہے آپ فطرت پر مرد کو کہتا ہے داڑی رکھو اس لئے کہ نیچے رہیے عورت کو کیا کہتا ہے عورت والی صورت اختیار کرے اگر اسلام الٹی بات کا حکم دیتا تو ٹینشن ہو جاتی نہ کیا خیال ہے مردوں کو حکم دیا جاتا ہے چوڑیاں پہنے سینڈل پہنے اور وغیرہ وغیرہ اور خواتین کو اس کے برخ سکم دیا جاتا الٹا کام ہو جاتا لیکن ہو رہا ہے یہ دنیا میں جو اہل مغرب ہیں ان میں مرد میں تھائیلینڈ گیا دو دفعہ جا چکا ہوں میں بینکوک قسم تو نہیں اٹھانی چاہیے بڑی بات ہو جائے گی لیکن اٹھائی جا سکتی ہے اس پہ پسہ اوقات بندے میں اور لیڈیز میں فرخ لیڈی میں فرق ہی نہیں پتا چلتا کی بندہ ہے کہ لیڈی ہے پتہ نہیں عورتیں مردوں جیسے بنیوئی ہیں مرد خواتین جیسے بنیوئے ہیں کیونکہ مذہب نہیں ہے اسلام نہیں ہے تو انسان پر جب آپ ڈال دیں گے کہ وہ اپنی مرضی کی لائف گزارے تو اپنا بیڑا غرق کر لیتا ہے وہ برباد کر لیتا ہے اپنے آپ کو ہم لوگ وہاں کیمپنگ کے لیے گئے وہاں بڑا مشہور جنگل ہے ہمارے ساتھ ڈیفنس کے لڑکے تھے وہ وہی کے ہیں اللہ ان کی عمر میں برکت دے انہوں نے مجھے بڑا وزٹ کرایا گھومیا پھر آیا مجھے لے گئے جنگل میں ہم نے کیمپنگ کی رات جنگل میں گزاری تو ہم عشاء کے بعد لکڑیاں جلا کے کھانا پکا رہے تھے تو میں مجھے بڑا شوق تھا کہ یہاں کے لوگوں سے ملوں یہاں کا کلچر کیا ہے ان کی گھروں میں جاؤں کیسے رہتے ہیں بچے بچے تو ان کی ہوتے نہیں ہیں ہے کوئی دیواروں کے بغیر ایسا نہیں ہم کسی کی پرائیویسی میں گھس رہے ہوں دیوار پھلانگے جا رہے ہوں تو کیمپ میں قریب میں جو کیمپ تھا میں نے ان کو لڑکوں کو لیا ہم جا کے ذرا انٹرویو لیتے ہیں ہم ان سے کہ یہ کیسے رہتے ہیں کیا ان کی سوچ ہے جب دیکھو ہمیں تو بڑا تاج ہمارے سامنے تو ایک حدف ہے نا ہم کیوں پیدا ہوئے ہیں آخرت کے لیے تو میں چاہتا تھا یہ تو آخرت کو مانتے ہی نہیں ہیں یہ ان کا دنیا میں ان کے دماغ میں ہے کیا اس سوال کا ان کے پاس کیا جواب ہے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے کن اصولوں کو سامنے رکھے لائف گزارتے ہیں یہ لوگ یہ بہت بڑا سوال ہے جو انسان کو بیچین کرتا ہے میں نے کہا میں ان سے گپ شپ لگاؤں گا ان کا کلچر پوچھوں گا کھاتے کے آئیں رہتے کے آئیں تو مجھے ہمارے قریب ہی کیمپ میں دو لیڈیز نظر آئیں وہ بیٹھی وی کھانا پکا رہی تھی تو ہم نے لڑکوں کو لیے ہم نے کہا ان خواتی ان سے انٹرویو لیتے ہیں آ جاؤ بھئی میں جو تھائی زمان مجھے آتی نہیں تو وہ دیفنس کے لڑکے تھے وہ تھائی بھی جانتے اور اردو بھی ہم نے کہا آپ آ گئے جی ہم تو انہوں نے پہلے میرا تعارف کروایا کہ یہ مولانا صاحب ہیں یہ ایک روحانی پیشوہ ہیں وغیرہ وغیرہ تعارف کروایا تاکہ وہ ہم سے باتچیت کے لیے آمادہ ہو جائے اور یہ انٹرویو لینا چاہتے ہیں آپ سے اب دو لیڈیز بیٹھی بھی ہیں وہ کیا کر رہے ہیں انہوں نے کوکر رکھا ہوا ہے اس میں پانی بوائل ہو رہا ہے دیکھ چیز میں پانی بوائل ہو رہا ہے تو فش وہ لوگ فش بہت کھاتے ہیں مشلی ڈال رہی ہے اس میں نا مجھے ایک چیز تو یہ پتا چلی کہ یہ لوگ اس طرح سے مشلی کھاتے ہیں وہی ڈائریکٹ مشلی کیا کر رہے ہیں ساف کر کے بوائل کر کے اب میں نے سوال جواب پوچھنا شروع کیا ہاں بھئی آپ کا نام آپ کا نام پھر انہوں نے کہا آپ کوئی روحانی پیشوائیں میں نے کہا جی انہوں نے کہا آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ ہمارے اولاد ہو جائے میں نے کہا جی میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو اولاد دے تو میں نے کہا بھی دونوں لیڈیز ہیں یہ دونوں کے ہزبنڈ کے اولاد نہیں ہو رہی تو یہ دونوں خاتون ہیں تو اولاد نہیں ہو رہی تو میں نے کہا آپ کے نہیں ہو رہی آپ کے بھی نہیں ہو رہی دونوں کے نہیں انہوں نے کہا یہ میرے ہزبنڈ ہے میں نے فوراں کہا ساتھیوں سے اردو میں ان کو سمجھ میں نے کہا اسی لئے تو نہیں ہو رہی پتہ ہی نہیں چلنا کہ بی بی کون ہے اور سالہ شوہر کون ہے میں نے فوراں وہ لڑکوں سے کہا میں نے کہا آپ سمجھ میں آگے کیوں نہیں ہو رہی ان کو بولو آپ کا روحانی علاج میں کوئی وہ نہیں ہے آپ کا تو فرشتے بھی کنفیوز ہیں کہ یار کس کو دیں ہمارے ہاں آؤ بندے کا پتہ چلتا ہے بندہ ہے بی بی کا پتہ چلتا ہے عورت عورت پوری عورت نظر آئے گی اس میں اٹریکشن عورت ہونے کی وجہ سے آدمی پورا لگے گا مرد کا بچہ ہے آدمی ہے عورت اس پہ مرتے ہی اس کے مرد ہونے کی وجہ سے مرتی اس وجہ سے آواز سے پتہ چلے گا اس کی داڑی سے پتہ چلے گا اس کی چال سے اس کی گھنگرج سے اس کے لباس سے ہمیں پتہ ہی نہیں چلنا سالے دونوں بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ سالے کہیں گے دونوں ایک جیسے ہم لیڈیز سمجھ رہے ہیں دونوں کو تو خیر ہم نے کہا بھائی کسی اور ایک ایم میں دعا دے دی اللہ کرے کہ آپ دونوں کے اولاد ہو جائے لیکن مجھے چاہ رہا تھا کہ ان کو میں نصیحت کروں تھوڑا سا یار تو آدمی ہے تو تھوڑا آدمی نظر آنا تو تو بھی ویسے ہی بنا ہوئے تو یہ سب میں نہیں ہوتا بہت سے غیر مسلم بڑے مرد نظر آتے ہیں میں اس کی بات میں لیکن یہ چیز ان میں آہستہ آہستہ پھیل رہی ہے یہ بہت ہو رہا ہے جنس تبدیل کروالے نہ اپنی یہ چیز تو ان میں کومن ہے تو کیوں مذہب کو جب چھوڑ دیا نا اسلام نے کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المخنثین من النساء والمخنثت من الرجال اوکمہ قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو عورتیں مردوں جیسی مشابہت اختیار کرتی ہیں یا جو مرد خواتین جیسی مشابہت اختیار کرتے ہیں دونوں پر اللہ کی لعنت اب آپ کو پتا ہے دنیا میں جنس تبدیل کروالے نہ یہ کچھ کومن سا مسئلہ بن چکا ہے سعودی عرب میں ایک الحمدللہ بڑا اچھا قانون پاس ہو گیا وہاں ہمیں لوگوں نے بتایا کہ یہاں بھی یہ فیشن آ رہا تھا یورپ سے کہ لڑکیاں جو ہے وہ جینس کی پینٹے پہن رہی ہیں اور مردوں والے یعنی مردوں والے ہلی اختیار کر رہی ہیں اور مرد جو ہے نا لیڈیز والے تو سب چیزیں امپورٹ ہو رہی ہیں نا تو وہاں ایک اچھا لا پاس ہو گیا کہ جس نے بھی اس طرح کی حرکت کی نا تو چھے مہینے کی سزا ہے اس میں جیسے قطرنے پابندی لگا دی نا فٹبال کا میچ ہوگا لیکن یہ کچھ چھوڑپن نہیں ہوگا یہ جو لیسبین ٹائپ کے عورتیں ہوتی ہیں یا جو اس طرح کا کوئی جو ہمو سیکشوالیٹی کو فروغ دینے والی کوئی جو ان کے مخصوص قسم کے جھنڈے ہوتے ہیں یہ کسی کو علاؤ نہیں ہے تو خاندانی کام کیا قطرنے خیر تو میں آپ سے عز کر رہا ہوں اسلام کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے یہ آپ کو کس پہ لے کے آتا ہے آپ کی نیچر پہ لاتا ہے اس سے آپ خوش رہتے ہیں اور اسلام کے علاوہ جتنی دعوتیں جتنی تحریکیں وہ سب آپ کو نیچر سے ہٹا رہی ہیں خوب اچھی طرح سمجھ لو زنا انسان کی نیچر نہیں ہے انسان کی نیچر فیملی میں رہنا ہے یہ جو گل فرینڈ بوائی فرینڈ کا دنیا میں انڈیا میں پہلے نہیں تھا اب انڈیا میں تو بہت عام ہو گیا گل فرینڈ بوائی فرینڈ انڈینز یہ سمجھ رہے ہیں یہ ہماری عیاشی ہے آپ کو پتہ نہیں دپریشن کے مریض بنو گے کچھ وقت کے بعد جا کے کسی قوم کو ڈپریشن اور اسٹریس کا مریض بنانا ہو خودکشیاں کو ریشو بڑھانا ہو اس قوم میں نکہ کا سسٹم ختم کر کے گل فرینڈ بوائی فرینڈ کا سسٹم لے آو بلکہ نکہ کو ختم ہی نہ کرو گل فرینڈ بوائی فرینڈ کو پروموٹ کرو نکہ خود بخود ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد انسان میں اور دھرندوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا یہ مزے دو دن کے اچھے ہوتے ہیں اس کے بعد ڈپریشن میں جاتا ہے آدمی